ناظرین اسلام علیکم آدھاپ میں مریم فاطمہ وطن کی آواز میں آپ سبی کا خیر مغدم ہیں آئینہ زداداتیں آج کی اہم خبر پر بھائیوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ساتھ میں انہائز توقعی آپ سبھی جاتے ہیں ہمارا دسپن کا اور ہمارے جناب شکیل دینی صاحب جناب حمدد علی خان صاحب جو ٹی ڈی پی سے ایسپرین ایمیل ایک اینجر تھے آج ہمارے ساتھ شامل ہو سکے ہیں کانگریس پارٹی میں اور جناب راجل صاحب ہمارا مائل ترگہ برسات صاحب اور مبول الحادری تاروب کا مہتاز نہیں لکشمن گوڑ یہ وہ لکشمن گوڑ ہے جو بی جے پی کا یوکسہ کا صدر ہے وہ بھی چھوڑ کے الحمدللہ کانگریس پارٹی میں آتے ہیں اور سب سے پہلے اس کے علاوہ میرے بستی کے میرے محلے کی آن اور بانشان میرے نوجوانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کہ خافلہ کیوں لٹا تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کہ خافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے حسد اتی نویسی نوجوانوں آج موقع آ چکا ہے خالحہ سوال کے اس بستی کو بسانے والے الحمدللہ ہمارے حباؤ اجداد ہم لوگوں نے کافی صعوبتیں چھلی فرقہ ورانہ فسادات کا سامنا کرتے ہوئے فرقہ واریت کے نام پر ووٹ لینے والے مزد کے نام پر ووٹ لینے والے ہندو لیڈر مسلم لیڈر کے ہم شکار ہوتے رہے اللہ کے فضل سے آج ہمارے ہم کو خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس گھل دستہ ہے ہندو مسلم تمام بھائی ہمارے نوزوانوں ہم کو فرقہ پرستی نہیں چاہیے ہم کو فرقہ پرستی نہیں چاہیے ہمیں روزدار چاہیے مہنگائی کے خلاف لننا چاہیے یہ نوزوان جو چھوٹے چھوٹے چیزوں میں باتوں باتوں میں جو ڈرکس میں ممدلہ ہوگئے جو ہمارے لوگوں کو یہ غلام بنا چکے ہیں ڈرکس معافیہ کا سوپ خوروں کے ذریعے سے ہمارے نوزوانوں کو جس طرح سے کھیر لیا گیا ہے جس طرح ہمیں ارغمال بنا لیا گیا ہے پوری ہلسٹی کو اس کے آزادی دنانے کے لیے تیس تاریک کے دن آپ کے پاس موقع ہے سرادی نہیں چوکنا یاد رکھیں اگر چھوٹے میں تو لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں میں صدیوں نے سزا پائی یہ واقعہ نہ ہو جائے یاد رکھیں ساتھ ساتھ سے ہم لوگ چھے گئے ان کا سلم کو اور اسی لیے کہ ہم مذہب کے نام پر اٹھ دیتے تھے ہم مذہب کے نام پر اٹھ دینے کی وجہ سے آج ہماری پستی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ جو لوگ کرائے کے گھروں میں تھے وہ آج جو شاستری پوروں میں نو اکر کا مکان بنا لیے صرف اور صرف ہمارے ہاتھ کے سروں کا سعودہ کر کے نوجوانوں آپ جرنہ میں گھبرانہ میں یاد رکھو چاہے وہ کتنے ہی سن کر لے چاہے کتنے بھی تھاٹ کال لے چاہے آپ کو کتنا ہی گھرائے گھمتا ہے تیس تاریک کے دن آپ کی آزادی کا دینے یاد رکھیں یہ مذہبی ٹھیکے داروں سے آزادی دنانے کے لیے گانگیس پارٹی آپ کے پاپ آئیے آپ کی نلائی لگ رہیے غریبوں کی نلائی لگ رہیے غریبوں کو ظلمت تشتکتے ظلمت استفداد سے بتانے کے لیے گانگیس پارٹی آپ کے پاپ آئیے میرے بھائیوں بتائیے ان لوگوں نے کتنا آپ لوگوں کو خطے دلائے کتنے دبل کردوں آپ کو دلائے بتائیے اس دستی میں دو لاکھیں جو خطے ہوئے وہ خطے جاتی دے دیئے گئے دیروں سے نوزانوں کو کتنے اس مجمع میں بتائیے آپ آپ بھائیے کسی ایک کو دو لاکھا چاہتا ملاکہ بتائیے کوئی ہے تو میرے بھائیوں تمام بھائیوں سے گزاری سے میرے بہنوں سے گزاری سے آپ بھوش پہ رہیں اور یہ جو جو اسلام فترے میں ہیں ایک نمک کا تندر ہے ایک نمک کا تندر ہے بھائی ساتھ ساتھ سے کبھی وہ نمک کا تندر کھل رہی نہیں ہم کون کو ہوتے جاری ہمارے ہمارے نوجوان زران پیشہ کنتے جارے ہیں روڈیزم ہر پولیس ٹیشن میں جاتا روڈیزم پڑھے ہوئے ہیں یہ روڈیزم کو اپن کرواتے اور یہی روڈیزم کو روڈیزم کو یہ لوگ عرش کرواتے پھر یہی روڈیزم کو چھڑا کے اپنا گناہ بنا لیتے یہ تاریخہ کار ہے پورانے شہد کا یاد رکھئے آپ کے سامنے کتنے مساجد کا یہ کیسی آر نے شہید کر دیا کیا کبھی جا کے یہ آپ کا ایم پی جا کے بولا اپنے علماء کے ساتھ یہ مزدید شہید نہیں ہونے چاہیے جو سیکریٹری ایک میں دو مسادید شہید کیے کون جمعہ دارت نے جا کے پوچھے کہیں ایک خانہ مزدید کو شہید کر دیا بتائیے کوئی دوسری پیجہ کی شہید نہیں کری یہ کانگریس گانگرمنٹ میں شہید کر دی گئی آج تک ایک خانہ مزدید جمبر پیٹ میں واقع ہے آج بھی آج بھی ہمارے آمد کا انتظار کر دی میرے بھائیو میرے بھائیو خصور کیا ہے بتائیے ہمارا ہمارا خصور یہ ہے آپ بتائیے آپ سب چانتے مسجد کرونگری کو کون آباد کریں اسلام کے نام کے ہوت دینے والے بتائیے مسجد کا صوبہ کی ہوئی ہے یہاں کے نوجون الحمدللہ ہمارے صاحب ہیں جو اس مسجد میں جا کے نماز پڑھے الحمدللہ پاس صاحب تک ایک اے پیلے اس مسجد کمیٹی کا صدر رہا اور کبھی اس کو توفیق نہیں ملی الٹھا وہ اے مل دے اس مسجد کی زمین کا اس کے ساتھ وہ کار کرے کر جو ایک مسجد کو بھی بن کر کے رکھا ہوا ہے آج تک بھی یہ لوگ مسجد کی زمین کا صدر کر لیے تھے اس مسجد کو آباد کرنے والے اس بستی کے نوجوان ہیں الحمدللہ ہم پکر کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں پر اللہ کا قرم ہے یہ درنے گھمرے آنے والے نہیں ہیں یہ جاپروسٹوں نے نہیں ہیں بیٹھے لے وہ نوکہ آنے جو ہر وقت اپنی جان مان ہر چیز کے ساتھ سچائی کے لیے لننے والے میرے نوجوان ہیں الحمدللہ الحمدللہ میں آپ تمام سے تمام سے بزارش کرتا ہوں تیس تاریخ کا دن یہ حضاری کا دن ہے ان لوگوں کے خلاف جو آپ کو مذہبی ناروں میں پھٹا کر رکھے ہوئے آپ کو تمام بھائیوں کو میں بزارش کرتا ہوں آپ کتنے دیکھئے کتنے دارے آپ کے بھرے ہوئے آج پانچ بجے پیچھے یہ پویے نالے پھرے ہوئے تھے آج پانچ بجے سپاہی کرے کہیں اسمان آرہا کھل کے حیبتگی ہے بھائی گول گھنے میں ایسی آتا گول گھنے میں جا رہے ہیں ابھی ایک پی جائے پی کا ناجاز اولاد بھر رہا جاتے ہیں عسین بھائی بھائی جا رہے ہیں پھجر کی ناماز کے بعد ارے پھجر کی ناماز کے بعد پھجر کی ناماز پڑھیں کھون رہے کے معلوم ہے جو اللہ کو اللہ سے ڈردتے وہی پھجر کی ناماز پڑھے الحمدل اللہ ہم جا رہے ہیں تو ہمارے خلاف یہ پوشش کی ہے کہ ہم کو روکنے کی آپ کو سب کو معلوم ہے جاں پھوڑ کے بھگائیں پھوڑ کے بھگاتے رہیں گے اور کسی سے ڈرنے والے میں یہ خالی پانچی سے پانچ ان سب سے بھاری پڑ گئے آپ کو معلوم ہے آپ کے لئے بھی ہم نظامبات میں ہر جگہ لڑے اور آپ ہم کو چھوڑ کے بھاتے وہ بھی آتے ہیں آپ اپنے سب ذاتیوں کے ساتھ بھاتے تھے ہم نہیں چاہتے ہم جمہوری انداز میں لڑائی لڑنا چاہ رہے ہیں جمہوری انداز میں ہم کو لڑائی چاہیے ہم جمہوری انداز میں وہ بھی چی تو گھڑیں جمہوری انداز میں ہونی چاہیے لیکن کھنڈا اناثر کو لائیں کہ ہم ان کے پاپے سب کو معلوم ہے اللہ کا فضل ہے ہم گھرنے والے نہیں ہم کو چاہیے صحیح آپ کو معلوم ہے کہ ایم ڈی لائنس میں ایک سال سے پورے گھڑے کھوڑ کے رکھے تھے ایم ڈی لائنس میں ایک سال سے پورے گھڑے کھوڑ کے رکھے گئے تھے وہاں پر اللہ کے بزر سے جیسے ہی ہم گئے جاتے ہیں وہاں بغیر پائی پلین ڈالے کے پھر دوبارہ مٹی دال کے بن کے دیارے کئی کو عثمان بھے آ رہے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں لوگوں کو یہ ان کے جو کارنامے ہیں اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں آپ ایک ایک اس طرح سے ریشن باغ میں پورے ریشن باغ میں گھڑے کھڑے ہوئے تھے ریشن باغ کی حالت بہت بدتری صورتحال ہے ریشن باغ کو جا کے جو ہم بتائیں کہ ریشن باغ میں یہ حالت ہے مسلمانوں دیکھو آپ کے محلے کا کاکرہ مسلمان ایم ایم مسلمان ایم مسلمان اور پھرے گھڑے وہاں کے مسجد حمدلہ کے مسلمان بتائیں کہ بھائی میں جانے سے کھا میں خود بریاد کریں گھڑے یہ حال بتا ہے یہ بنا ہوا ہے تو وہاں جا گیا میں جا کے جس طرح سے جیسے ہی کیونکہ میرے سوشل میڈیا کے بہت ہزاروں لاکھوں فالوہر سے الحمدلہ آپ لوگ کی چامل ہیں جب دیکھے تو بھٹکت بھی تاری ہو گئی آکے دوسرے دن کام ہو جا رہا تھا ایسے ہی آپ کو معلوم ہے پینچنگ پڑا بغداد کارونی کے پاس بغداد کارونی کے پاس آٹھ مہینے سے نعرہ بہرہ تھا آٹھ مہینے سے وہاں نعرہ بہرہ تھا بڑا نعرہ بسجد کو جانا ہے تو نعرہ میں سے ہو کے جانا اور کوئی سکول کو جانا ہے تو مہینے سے یہ مسئلہ تھا میرا خصور کیا ہے بتائیے اس کے بعد میں وہاں دیکھتے دورہ کیا پوریر یہ چیٹیوانوں سے بہتداروں سے بات کیا کہ یہ مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور ہی حل کریے نہیں تو ہم وہاں پر یہاں پر احتجاز کریں گے چند فائلت رہ کے آج کے اور ہی جائے نماز پڑھنا ہے نماز پڑھنا ہے نماز پڑھنا ہے نماز پڑھنا ہے ہم کو تو نماز پڑھنے کے لئے جب وہ وہ لوگ پہلے سے پہلے تیاری کر لیے ایسے یہ مسجد کو گئے مسجد کے پاس گندے ناٹے شروع کر دیئے ان کی تربیت بھی گئے گندے بھی میں پیٹا ہوئے نا کہاں جائے کے مقتلعہ ہو گئے وائٹنر پینے والے ہیں اسلام سے تعلق نہیں والے تربیت جنڈی ملی ان لوگوں سے بار بار میں مقبول ہمارا نماز پڑھنے دو نماز پڑھنے دو نماز پڑھنے دو نماز میں پڑھنے کی ہم روٹ پہ نماز پڑھیں اس کے بعد لوگوں کو ان کا ان کے حقوق حاصلوں آپ میں کے شاہد انطلاب کا پورا شاہد انطلاب پورا خلطہ کر لے کوئی لوگ میں میں یہ ایک سو پانچ سکر کا طلاب صبح میں جاتے وہ بھی دیکھ کے پورا دیکھ کے جیسے ہی جیسے ہی نائم دیر آ رہا ہے لوگ جیسے ہی اس کے کمنٹ دے رہا ہے ان لوگوں میں جیسے کمنٹ آتے ہیں ان کی کب تبھی تاکیر ہوگی لوگوں کو اگر میں سا رہا ہے میرے بھائی جو اور لندروس کا طلب کیا ہے لوگیں دیکھیں لندروس کا طلب پورے کا پورا دلدل بن گیا کبھی پینے کے پانی ہوا کرتا تھا ہوا کر رہے ہیں طلاب کیسے ختم ہو رہا کیسے بستیاں بسائی جا رہے ہیں طلابوں میں یہ طلابی طلاب کے نام پہ دیکھئے اس کو ان نگر کے طالب کی پلائٹنگ کرے نہیں کرے تائم نگر کے پاس اس کے لیے بات ہے ایک بچارہ ایک نحیب سا نوکوان اٹھا جو سعید باوزین کے نام سے اس نے ایک تافی اس کے لیے جدو جہد کی ہم نے بھی پہلے 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 ہم لوگوں نے وہاں شروع کیا تھا ہم نے ہرسٹنگ بھی دی تھی ہمارے شکیل دینی صاحب ہے وہ بھی وہ بھی ہرسٹنگ دیئے تھے وہاں پر وہ بھی اتلاج کرے بچارہ لیکن جو سب سے کمزور ہوتا ہے دشمن اس کو بھی شانہ بناتا وہ بچارہ شکیل دینی کے پاس نہیں آ سکتے کیوں ہوں ہم پھٹتی بھول کے معلوم ہے سب کو یہاں پر جو ہے نا وہ بچارہ خریب خریب نوجوان کو سعید باوزین کا خطل کر لیے کون کرے وہ صرف بتا رہا تھا دیکھو عسد صاحب میں کفن بانتا آیا ہوں یہ مسئلوں کو حل کرو تم سے میرا کوئی تعلق نہیں تم سے کوئی اقتلاف نہیں اکبر اتنویسی کو جب وہ سختی ہو گیا تھا تو اس کو لے جانے والا چیپ میں وہی صحیح تاظر تھا عسد اتنویسی کو ٹیمپنین میں خواڑی پہ بٹھاتے اس کے پیچھے پھٹتے تھے وہ بچارے کا کیوں خطل کیا گیا کیوں خطل کیا گیا کیوں کہ سرمایہ دار لوگ اس کے ساتھ ہے وہ جماعت کے ساتھ غریب لوگ نہیں ہیں اس کی اہمیت نہیں رہ گئی کیونکہ ہر نئے پانچ سال کے بعد نئے نوزوان پیدا ہوتے یہ لوگ ان کے سمیروں کو خرید لیتے ان کے سمیر کو خرید لیتے جذباتی تقارید کے ذریعے سے پیسے دے دیکھیں ہر جگہ ہر جلی میں سوک کوروں کا ہڈا بن گیا میرے بھائیو بے کام لوگوں کا ہڈا بن گیا ان سے یہ معافیات کو ختم کرنے کے لیے وقت ہے یا تیس تاریخ کے دن آپ لوگ اٹھئے کانگریس پارٹی آپ کے پاس آئی ہے اور جس پہ کے ساتھ پوری مشت بنائی آپ کے ہر نوزوان کے لیے روزگار دینے کے لیے آپ کو پانچ سو کمی دینے کے لیے آئیے کانگریس پارٹی آپ کے بجلی کے فل نہیں آئیں گے میرے بھائیو دو سو یونٹ کے اندر نوزوانوں کو جو نوزوان سٹوڈن سے پانچ سلاس روپے ان کو تعلیمی اندائی جو بھی ضعیب لوگ ہیں ساتھ سال سے اوپر ان کو چار ہزار روپے لانگریس پارٹی کے طرف سے جو دھرنا کرنے ہمارے کمر کرنے دھرنا کرنے ہم کو ترقہ پرستی نہیں چاہیے ہندو مسلم فساد چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہندو مسلم فساد ہونا کیا بھائی اس کا کوئی ہمتی کا بیٹا گھرا 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 پسات میں کوئی امیلے کا بیٹا مراچہ فساد میں کوئی امیلے تو چاکھو لگی کیا فساد میں صرف آپ کو ہم کو غریب موجوانوں کو غریب ہندو غریب مسلمان بھائی بھائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ لوگ تیس تاریخ کے دن یہ بھائی روتی آئیں گے ہم لنے کے لیے نہیں جاؤ تیرے یاد رکھو پھر روکنا بھی نہیں ہم کو آپ اپنا کام کرو ہمارے گھر کے پاس آ رہے تو آئیے ویلکم ہمار کوئی بات کوئی بات بھی دھموجیت ہے لیکن ہم کو کہیں روکیں گے تو آپ کو ترارہ جواب ملیں گا یاد رکھئے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کانگریس پارٹی آپ کے لیے آئیے کانگریس پارٹی آپ کے پڑاو بہبت کے لیے آئیے آپ کے ہاتھ سے چاخو چھین کے آپ کے ہاتھ میں خرم دینے کے لیے کانگریس پارٹی آئیے نوجوان جو بے روزگار ہیں ان بے روزگاروں کو روزگار دنانے کے لیے کانگریس پارٹی آپ کے پاس آئیے یاد رکھئے یاد رکھئے بڑی مشکل سے ہوتا ہے جمن میں جیمزہ اور پیدا یہ راہو جاگی اپنی جان کی بازی لگا کے بائیں تیس سو کلومیٹر جو جس طرح سے پیدا سفر کے دنیا کماری سے کشمی تک بہن ہمت کرتا میرے بھائیو جان اپنی دادی کی جان سے لگے اس ملک کے لیے جس کے والد کی جان سے لگے اس ملک کے لیے وہ نوجوان آپ کے لیے تنہ تنہ نکلا اور پورے ملک کو ایک کر دیا الحمدللہ ہم اس نوجوان کے ساتھ ہے الحمدللہ جو دلوں کو توڑنے والا نہیں دلوں کو جھوٹنے والا ہے نفرتوں کے خدا محبت کی دکان نفرت کے بازار پھولنے والے راہو گانڈی کے ساتھ ہم لوگ ہیں الحمدللہ یہ بی جے پی کے ایجنٹ ہاں ہم کو بول رہے وہ آر ایس ایس کے ہیں جو بابری مسجد کے شہدہ بابری مسجد کی شہادت کا دل ہم کو جتنا گم ہے آپ کو کہاں ہو سکتا آپ کو بابری مسجد کے بطلے میں میڈیکل کاریس کے سیٹن یہ نہیں لے آپ بتائیے بابری مسجد کیے یہ کتنے آپ نے کیے ہیں نوجوانوں یاد رکھو وہ شہدہ کو یاد رکھو نوجوانوں کو نوجوانوں کو صرف الیکشن میں یاد رکھو بلتے بوٹ لیتے بھی نکل جاتے آپ کی گربت کا اس طرح استثال ہو رہا کہ آپ کو چائے بسکٹ پر شادی کرو پر ہے اور بیٹی کی شادی میں موٹاں کو ساکیت پرائی کرکے رکھے ہیں کوئی نہیں کہا چیلنج ہے کارپریٹر بھی نہیں گیا ایمیلے صاحب کو بھی صرف اتنے ہی دیا گیا آپ ریسیب کرنا فرانس کے یورپ کے جو مہمان آتے ان کو ریسیب کرنا ڈکٹیٹر بن گئے یہ ڈکٹیٹر شد کے خواستنے کے لیے آپ کے اوٹ کے بغیر کوئی ہمکی بن سکتا گیا برا سوال ہے کوئی بن سکتا گیا بھائی آپ اور کی بھیگ دینے کے آپ کے ساتھ برجہ انصاف ہونے کے آپ کے ٹیکس کے ذریعے سے آپ اس کو تنخواہ دی جاتی آپ نوکر کو نوکر بنائیے نوکر کو نوکر بنائیے بجائے اس کے کہ آپ بھر رہے ہیں صاحب آجا صاحب تو آپ ہے صاحب تو آپ ہے تیس تاریخ کے دن میں تمام ماں بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں تیس تاریخ کے دن آپ کو پانچ سو روپے میں گیس سیلنڈر چاہیے تو کانگریس کو وڑ دیجئے آپ نوجوان بے روزگار نوجوانوں کو روزگار چاہیے تو کانگریس کو وڑ دیجئے آپ یہاں ہماری بستی میں کئی کرناتک والے ہیں پوچھ لیجئے بس پری ہے میلے پڑے خواتین سے میری گزارش ہے آپ کو اگر بس پر تری چاہیے بگر ٹکٹ کے تلنگانہ بھر پورا آپ پورے تلنگانہ میں تری بس میں سفر کر سکتے آپ کے گھر بنانے کے لیے پانچ لاکھ روپے کانگریس پارٹی کے طرف سے دی جا رہے ہیں کورنمنٹ کے طرف سے آپ سے گزارش ہے درنہ میں دو سو روپے دو سو یونٹ میں دو سو یونٹ آپ کو بجلی پری ہے تمام علاقوں میں ہمارا سرم علاقہ ہے کسی کو بھی بجلی کا بل نہیں آئے گا میرے بھائیو یہ چیزیں یہ سہولتیں کوئی دیتے گا انہوں دریتے سکتے پانچ ہو چار ہو تین ہو انہوں گورنمنٹ بنا سکتے انہوں بنا سکتے انہوں صرف اور صرف دلالی میں زندگی گزارے آپ کے سروں کا سودا کر کے یہ لوگ زندگی گزارے میرے بھائیو اگر پھر پھر آتے ہیں پھر کانگریس کے کوئی پڑھنے والے میریوں میں آنے والے آپ بھولتے کانگریس جا کریں پہلے سے ہمارے کانگریس ہر ایسیس کی ہمارے تو ہمارے کے میریوں میں تھے نا ہاتھ نہیں تھے کیا بھولو بتائیے ہندرہ گانڈی کو آپ بلائے نہیں بلائے داروسلام میں کیوں بلائے جب ہر ایسیس سے تعلق تھا تو آپ کے دادا صاحب ملے پلی سے یہاں پہر ٹکٹ لے کانگریس کے ٹکٹ پر الیکشن لے سوائے یہ غلط ہے تو بولو نہیں ساتھ کے بولو نہیں لڑے بولو اب دل بھائید ہو اس ساتھ کانگریس کے ٹکٹ پر الیکشن میں لڑے بولیے آپ بھولو بھائی آپ نو سال تک سونیا گانڈی کے ساتھ یوپیہ گورنمنٹ میں حصہ تھے یا نہیں تھے آپ نہیں تھے بھولو تردیت کرو جب کانگریس سے آر ایسس نے یہ جو کلے ہیں جو لوگوں کے ساتھ کلے جو لوگ ملک کو پیچھ کے بھاگ رہے ہیں ان کے ساتھ ہے آپ کے بھی کئی لندن میں گھر بن چکے دوبائی میں بڑے 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 بلائٹس ہے لندن میں بڑے بڑے پیلیس وا کیسےزками دیت کیونکہ آپ کو معلوم ہے اپنی اپنا سوک سے پہلے تک ہی اپنا اوٹ استعمال کے لئے بوکس اوٹ نہیں ہوں نام کو لوگوں صرف کا بڑھ دالیئے جو فوں ٹین ہے اور اس نے لوٹ ڈال لیے اور تمام سے نوجوان ہی انخلاف رہ سکتے یاد رکھئے اندھیم سے مجالوں کے طرف لانے کو لانے والے تو نوجوان ہے ن انٹی نائن پرھنجا نہوزها ناود ہم آپ نمانی اگر anal انخلاف آپ بھی لائیں گے انشاءاللہ انخلاف دھریں گے نہیں گھبریں گے نہ دھریں گے نہ گھبریں گے میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں تیس تاریخ کے دن انشاءاللہ آپ انخلاف لائیں گے نا انشاءاللہ آپ لوگ انخلاف لائیں گے نا انشاءاللہ یہ سات سال کے اندھیروں کو ختم کریں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہم لائیں گے انخلاف ہم آئیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے جب ظلم و ستم کے کوہیں گے رہاں روئے کی طرح اڑ جائیں گے جب دخت کی رائے جائیں گے اور تاز اچھانے جائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ میں تمام نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں آپ لوگ بھی اس تاریخ کے دن ابھی یہاں سے مت جائیے ابھی ہمارے بہت زبردست یہاں مقررین ہیں چونکہ میں ایمپی صاحب کا یہ مشورہ تھا ان کے ساتھی کا تھوڑی دیر وہ سن کے جانا چاہ رہے ہیں دوسری جگہ پر دوسری جلسے میں میں میرے ساتھیاں میرے بڑے بھائی امجد بھائی باقی ہے اور کرتا دوں میں ابھی تھے ہمارے حرجی رزیر سمیدوار عثمان حاجر صاحب آپ سے خطاب کر رہے تھے میں اب دعوتے خطاب دینا چاہتا ہوں خالص طیف اللہ جو تانڈر سے آئے ہیں نوجوان خائد میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالاتے آذار کریں خالص طیف اللہ خیالاتے آذار کریں دیجے ناظرین آپ اجازت ملتے ہیں اگلی اہم خبر کے ساتھ اب تک کے لئے ہمارے چینل وطن کی آواز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ